جو ایمان بنانے کی محنت کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے میرے عزیز دوستو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کے اندر بچایا تمہارے چاروں طرف آگ لگی ہوگی تم سکون سے ہوگے والا انتجدہ لسنت اللہ تبدیل اللہ کی سنت اس بات میں تبدیل نہیں ہوتی میں یہ خوشخبری آپ کو دینے آیا ہوں گا ہاں ہماری سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے ایمان ایمان ہے سب سے بڑی ضرورت تو ایک کام کا سب عظم کر لو تو یار ہم جیسے بھی ہیں آج کے بعد اپنے ملک کی برائی نہ کریں گے نہ سنیں گے کون اپنے گھر کی برائی کرتا ہے کرتا ہے ہم اس کو یہ جو آدمی اپنے گھر کی برائی کر رہا ہو اس کی بات کو میں کہنے والوں کو بتا رہا ہوں جو شور اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہو یا جو بیوی اپنے شور کی برائی کر رہی ہو میں بھی آپ کو بتا جاتا ہوں ان دولا کی باتوں کو کوئی سیرسلی نہیں لیتا بلکہ اللہ رب العزت ان برائی کرنے والوں کی نفرت ڈالتے ہیں ان کے دلوں میں جن کو یہ برائی سنائی جارہی ہوتی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ایمان کی جو ستر شکے ہیں اس میں سے ایک شک اپنے ملک سے محبت کرنا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کی جائے تو میرے عزیز دوستو میں آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں یہ میری زندگی میرے پاس کوئی عالمانہ باتیں تو ہیں نہیں میرے پاس یہ زندگی کے کچھ تجربے ہیں جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو بھی اور اسلام کو بھی ہاں اور ایک بات یاد رکھو یا یوہنناس یا یوہنناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن لَكَرِنْ اَوْغُنْسَا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا گیا ہے اور تم کو مختلف قبائل میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کیوں لِتَعَارَفُو صرف تعرف کے لئے صرف تعرف کے لئے تمہیں بڑھائی چاہیے تو سن لو بڑھائی قسم ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سوچے جو متقی ہے وہ ان سے ہے بس حضرت بلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے غلام کے بیٹے دادا بھی غلام اور دادا بھی غلام دادی بھی غلام باپ بھی غلام ماں بھی غلام لیکن نسبت جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو قدم زمین پر اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی کو ان کی آواز عرش پہ آ رہی ہے ہاں اور وہ دیکھو ابو لہب چچا ہے اللہ کے نبی کا چچا عرب لہب کہتے ہیں ایک سرخ رنگی چمکتی بھی خوبصورت چیز کو چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب یہ چلنا شروع کرتے تھے نکل کے جب یہ واک کرتا تھا تو لوگ گھروں سے باہر نکل کے اس کے چہرے کو دیکھتے تھے اتنا خوبصورت تھے نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا ہی میں مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو زلط کا ایک میار بنا دیا